دوستو یہاں پر دیکھئے گا یہ بلیک قرار کی لائن ہے اور یہاں پر پرائیس اور بلیک قرار کی لائن ایک ساتھ مل گئی ہے اور جیسے ہی یہ دونوں ایک ساتھ ملے ویسے ہی یہاں پر اسٹوک میں بریک آؤٹ ہوا اور اسٹوک یہاں سے ٹی گنا ہو گیا ایسے ہمارے سامنے بہت سارے اگزامپل ہیں جہاں پر یہ بلیک لائن اور یہ پرائیس دونوں آپس میں ملے اور ملنے کے بعد اسٹوک بہت اوپر گیا تو اگر ہم اس بلیک لائن کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہماری اسٹوک مارکٹ کے اندر انٹری کرنے کی جگہ بتا سکتی ہے یہ ہماری مدد کر سکتی ہے کہ اسٹوک کب اوپر جائے گا اور کب نیچے آئے گا تو ہیلو دوستو میں زبیر احمد اور چارٹ ایکسپرٹ نام سے ہمارا یہ سریز چل رہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم انڈی گیٹر کا سب سے امپورٹنٹ انڈی گیٹر جو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بات کروں گا اور وہ ہے موونگ ایوریج دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوک مارکٹ کے اندر پروفٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائز بیہیویر کو سمجھیں پرائز کیا کہنا چاہ رہا ہے پرائز کیا کر رہا ہے اس چیز کی آپ کے اندر سمجھ ہونی چاہیے تو دوستو پرائز کو سمجھانے کے لیے انڈی گیٹر ہماری بہت مدد کرتے ہیں اور آج کا جو انڈی گیٹر ہے وہ اسپیشل ہے کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ انڈی گیٹر پرائز کا بیسٹ فرینڈ ہے مطلب جیسے دوست ہوتے ہیں نا دوستوں کو اپنے دوست کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے ایسے ہی یہ آج کا ہمارا انڈی گیٹر ہے جس کو پرائز کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے اور یہ آپ کو پرائز کے بارے میں بہت کچھ بتائے گا آپ کی مدد ملے گی اور آج سے آپ کا جو اسٹوک مارکٹ کے اندر ٹیکنیکل انالیسز کے اندر جو بھی آپ کا دیکھنے کا نظریہ تھا وہ آج چیز ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں موونگ ایوریج کی اب دیکھئے موونگ ایوریج کی ویڈیوز آپ کو بہت ساری مل جائیں گی آپ کو کتابوں میں بھی موونگ ایوریج مل جائے گا پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی سیم بات نہیں کرتا ہے ہر کوئی موونگ ایوریج کے بارے میں الگ الگ باتیں کرتا ہوا آپ کو ملے گا کوئی بولے گا کہ آپ ٹونٹی کا اور ففٹی کا موونگ ایوریج لگا لو کوئی بولے گا ہنڈیڈ کا لگا لیجئے کوئی بولے گا ہنڈیڈ کا ٹو ہنڈیڈ کا ففٹی کا ٹونٹی کا مطلب بہت سارے وہ آپ کو دے دے گا کہ یہ سارے موونگ ایوریج آپ لگا سکتے ہو تو دیکھئے میں آپ کو کنفیوز بلکل نہیں کروں گا اور میں تھوڑا سا آپ کو موونگ ایوریج کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن آج یہ ویڈیو ختم ہونے تک آپ پرائیز بیہیوئر کو بہت ہی اچھے سے سمجھ جائیں گے اور یہ موونگ ایوریج آپ کی کیسے مدد کرے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا صرف ایک موونگ ایوریج بتاؤں گا جس سے آپ کو پورے پرائیز اس کا جو ویڈیو ہے وہ مل جائے کرے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پرائیز ایکچولی کر کیا رہا ہے تو دوستو موونگ ایوریج ہوتا کیا ہے چلیے اس کی جھلک دکھاتا ہوں میں آپ کو آپ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں چارٹ میں یہ بلیک کلر کی لائن میں نے بلیک لگائی ہوئی ہے یہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی ایک جگہ پر رک جاتا ہے یہی ہے بلیک کلر کی لائن جو پرائیز کے ساتھ میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہی ہے موونگ ایوریج اب یہ لگانا کیسے ہے بات کریں گے ہم اس کے کونسپٹ کی تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کوئی بھی چارٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو انڈیگیٹر کا اوپشن ملتا ہے تو یہاں پر اس جگہ پر انڈیگیٹر کا اوپشن ہے اور یہ ہے ویب سائٹ ریڈنگ ویو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں میں موونگ ایوریج جب میں یہاں پر موونگ ایوریج لکھوں گا تو موونگ ایوریج میں آپ کو بہت سارے موونگ ایوریج ملیں گے جو فیمس ہیں جو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں وہ دو ہی طرح کے موونگ ایوریج ہیں ایک تو ہے یہ والا موونگ ایوریج ایکسپنینشل اور دوسرا ہے یہ موونگ ایوریج سمپن یہ دو ہی موونگ ایوریج زیادہ یوز کرتے ہیں لوگ ان کو جو ہے شوٹ میں ایم اے بولتے ہیں موونگ ایوریج اور یہ جو اوپر والا ہے موونگ ایوریج ایکسپنینشل اس کو ای ایم اے بولتے ہیں ایکسپنینشل موونگ ایوریج تو ہم جو یوز کریں گے آج اسی کا یوز کریں گے موونگ ایوریج ایکسپنینشل کا بس دونوں میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے تھوڑا انیس بیس ہے لیکن جو ہم کونسپ پر آج بات کرنے والے ہیں اس کے اندر موونگ ایوریج ایکسپنینشل ہی پرفیکٹ کام کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اس پر کلک کر لیں گے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیرائیس کے ساتھ میں یہ بلو کلر کی لائن آ چکی ہے جو پیرائیس کے ساتھ میں کام کر رہی ہے تو اوپر کے سائٹ میں اس کا نام آ جائے گا ہم اب سیٹنگ پر کلک کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کوئی آپ کو بولتا ہے کہ چھوٹا موونگ ایوریج لگاؤ کوئی بولتا ہے بڑا موونگ ایوریج لگاؤ کوئی بولتا ہے بیس کا لگاؤ کوئی تیس کا لگاؤ تو یہ ہم لگاتے کیسے ہیں تو ہم یہاں پر انپوٹ میں جائیں گے اب یہاں پر نو لکھا ہوا ہے اگر ہم نو کی جگہ بیس کر دیں گے تو یہاں پر یہ بیس کا موونگ ایوریج لگ جائے گا بیس کی جگہ پچاس کر دیں گے تو پچاس کا موونگ ایوریج لگ جائے گا تو یہاں سے ہی ہم لوگ چھوٹے اور بڑے موونگ ایوریج کو چوز کرتے ہیں جو بھی نمبر ہم یہاں لکھیں گے وہی موونگ ایوریج چارٹ کے اندر اپلائی ہو جائے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے چھوٹے موونگ ایوریج میں بڑے موونگ ایوریج میں مطلب کوئی بولے گا آپ کو یہ ہنڈرٹ کا یوز کرو کوئی بولے گا ٹونٹی کا یوز کرو تو موونگ ایوریج کا کانسپٹ کیا ہے دیکھئے موونگ ایوریج کا کام ہوتا ہے پرائیز کو فولو کرنا پرائیز جہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے موونگ ایوریج بھی جائے گا پرائیز اوپر جا رہا ہے موونگ ایوریج بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر جائے گا پرائیز نیچے گر رہا ہے موونگ ایوریج بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے گرے گا پرائیز کا یہ رک جائے گا تو موونگ ایوریج بھی رک جائے گا تو موونگ ایوریج کا کام کیا ہے پرائز کو فولو کرنا پرائز کا پیچھا کرنا لیکن دوستو چھوٹے موونگ ایوریج میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا چھوٹا موونگ ایوریج ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ تیزی سے پرائز کو فولو کرے گا پرائز کے ساتھ چلے گا پرائز کے ساتھ کام کرے گا اور جتنا بڑا موونگ ایوریج ہوگا وہ اتنا ہی سلو پرائز کو فولو کرے گا وہ بھی کرے گا لیکن اتنا ہی سلو اور بہت آہستہ آہستہ سے پیرائز کو فولو کرے گا پیرائز بہت تیجی سے اوپر نیچے ہوگا لیکن جو موونگ ایوریج ہے وہ بھی پیرائز کے ساتھ ساتھ چلے گا لیکن بہت سلو 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 اس کا ایک دامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جیسے یہاں پر اگر ٹونٹی کا موونگ ایوریج لگا لیتا ہوں تو یہ میں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ لائن فیڈال جو ہے یہ بیلو لائن دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ پیرائز سے ایک دم مل کے چل رہی ہے جہاں پیرائز جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن میں اگر اسی موونگ ایوریج کو پچاس کر دیتا ہوں تو اب لوگ آپ دیکھئے گا یہ لائن دور ہو گئی ہے تھوڑا دور دکھائی دی رہی ہے نا لیکن کام کر رہی ہے پیرائز دیکھو اوپر گیا اور موونگ ایوریج بھی اوپر گیا تھوڑا مل کے کام کر رہا ہے لیکن تھوڑا دور ہو گیا چلیے میں اس کو پچاس کی جگہ پر سو کر لیتا ہوں یہ میں نے کر لیا ہے سو اب آپ لوگ دیکھ پا رہا ہوں گے موونگ ایوریج بھی ایوریج سے اور دور ہو گیا ہے یہ دیکھے گا یہاں تو مل گیا ہے لیکن یہاں دور دور ہو گیا ہے جیسا کہ میں ٹوانٹی میں دیکھا تھا ایدم چھپک کے چل رہا تھا پیرائز کے ساتھ ساتھ موونگ ایوریج لیکن یہاں پر دور ہو چکا ہے میں پانچ منٹ کا ٹائم فرم اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھنا آ جائے تو یہاں دیکھئے گا آپ لوگ پیرائز جو ہے تھوڑا سا پیرائز سے تھوڑا سا موونگ ایوریج دور ہو چکا ہے اب چلیے میں اس کو ہنڈرڈ کی جگہ کر لیتا ہوں اب یہاں پر دیکھئے گا پیرائز بہت دور ہے موونگ ایوریج بہت دور ہے تو ٹوہنڈرڈ تب سے بڑا موونگ ایوریج ہوتا ہے اس سے بڑا کیا ہی کرو گے تو یہ دیکھئے گا پیرائز سے یہ بہت دور ہو چکا ہے ہر جگہ پر آپ کو دور دور دکھائے دے گا تو یہ ٹوہنڈرڈ کا موونگ ایوریج ہے دوستو اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موونگ ایوریج کو یوز کرنے والے ہیں اور اسی کو سمجھنے والے ہیں کیونکہ ٹوہنڈرڈ کا موونگ ایوریج ہی ہمارا آج کا ٹوپک رہے گا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کی بات کریں گے دوستو اگر آپ لوگ چاہو سیٹنگ میں جانے کے بعد اس ٹائل پر اگر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ اس کا قدر چینج کر سکتے ہیں اپنے مردی سے میں یہاں پر ہمیشہ بلیک قدر یوز کرتا ہوں اور بلیک قدر کے ساتھ میں اس کی جو یہ لینٹ ہے یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا موٹا کر لیتا ہوں لائن کو تاکہ مجھے دور سے آسانی سے اور سب چھت کلیر دکھائی دے تو یہاں پر جو ہے میں نے ٹوہنڈرڈ موونگ ایوریج لگایا ہوا ہے جو پرائیس سے بہت دور ہوتا ہے آپ جیک سکتے ہو پرائیس فوراں ہی اوپر چل گیا ہے اور یہ ٹوہنڈرڈ کا موونگ ایوریج اب بھی نیچے ہی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹوہنڈرڈ کا موونگ ایوریج کیوں چوز کرا دنیا آپ کو بہت سارے موونگ ایوریج بتائے گی اور میں نے صرف ایک ہی کیوں چوز کرا اس کے پیچھے بہت سیمپل تھی وجہ ہے دوستو کہ موونگ ایوریج ایکچولی ٹوہنڈرڈ کا ہمیں پرائیس کے بارے میں ایکزیکلی بتاتا ہے کہ پرائیس اس ٹائم پر کیا کر رہا ہے بہت ہی اچھے تھے میں نے جیسے آپ کو بتائے نا تو یہ پرائیس کا بیسٹ فرینڈ ہے یہ پرائیس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے تو ہمیں یہ بہت ساری خبر دے سکتا ہے ٹوہنڈرڈ کا موونگ ایوریج ابھی آگے بتانے بانا ہوں ٹھیک ہے دوستو پیسے کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی تھی جس کا نام تک ٹرینڈ جس کے اندر ہم نے بات کری تھی کہ اس ٹوک کے اندر ٹرینڈ کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپ ٹرینڈ جس میں اسٹوک اوپر 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 جا رہا ہے ٹھیک ہے اس اپ ٹرینڈ بولیں گے ایک ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ جس میں اسٹوک نیچے 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 گل رہا ہے یہ دو طرح کے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے سائیڈ بھی ٹرینڈ جہاں پر اسٹوک ایک جگہ پر رک جاتا ہے تو یہ تین طرح کے ٹرینڈ کے بارے میں نے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ ٹرینڈ کو پہچاننا بہت بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر جو ٹرینڈ چل رہا ہے اسی کے حساب سے ہم اپنا ڈیسیجن لیں گے جیسے اگر ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے تو مطلب وہاں پہ خریدنا نہیں ہے جب تک کنفرمیشن نہ مل جائے اب ٹرینڈ چل رہا ہے اگر سٹوک لگتار اوپر جا رہا ہے تو وہاں پر بیچنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ خریدنے کی موقع تلاش کرنے ہیں اور اگر سٹوک ایک جگہ پر رک گیا ہے سائیڈوے ٹرینڈ چل رہا ہے وہاں پر ہمیں سٹوک کے اوپر یا نیچے جانے کا انتظار کرنا ہوگا وہاں پر ہم کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ میں نے تین باتیں آپ کو مہاں بتائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی سٹوک سائیڈوے ہوتا ہے اسی کے بعد کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہے سٹوک اگر رک جاتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے تو اسی کے بعد سٹوک اوپر چلنا شروع کرے گا اور اگر اوپر چلنا شروع کرے گا تو بہت زیادہ اوپر جائے گا اور اگر رکنے کے بعد سٹوک نیچے گرتا ہے تو وہاں سے بہت نیچے گرے گا اب یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں جو تو موونگ ایوریج کا ہے میں ٹرینڈ کی بات دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں دوستو کیونکہ موونگ ایوریج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹرینڈ کا یہ ایکزیکلی ہمارے ٹرینڈ کو پہچاننے میں اور آگے کون سا ٹرینڈ چل سکتا ہے اس چیز کو انالیسیز کرنے میں بہت ہیلپول ہے اور یہاں پر اس کا کامی یہی ہے کہ یہ ہم کو بتائے کہ پھرائیس اس ٹائم پر کر کے رہا ہے تو ہمیں موونگ ایوریج سے کیسے معلوم پڑے گا کہ اس ٹوک کے اندر کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے پہچانا ضروری ہے نا کہ ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے ہو سکتا ہے بہت بار آپ کنفیوز ہو جائیں تو جو بھی ٹائم فریم آپ نے اوپن کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ونڈے کا کھولا ہو ون ویک کا کھولا ہو یا منتھ نہیں کھولا ہو جو بھی ٹائم فریم آپ نے اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ لینی چاہیے یہاں پر آپ کی سکرین پر آ رہے ہوں گی پہلی چیز ہمیں جو ہے موونگ ایوریج ٹرینڈ کو پہچاننے میں کیسے مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر موونگ ایوریج نیچے ہے اور پرائز اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ سٹوک بولیش ہے سٹوک کا اپ ٹرینڈ چل رہا ہے سٹوک اوپر کے طرف جا رہا ہے ایسی کنڈیشن میں سٹوک کو بیچنا نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر موونگ ایوریج پرائز کے اوپر ہے اور پرائز اس کے نیچے کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب سٹوک بیریش ہے ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹرینڈ کو یہاں پر خریدنا نہیں ہے جب تک کہ کنفرمیشن نہ مل جائے ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں اور اگر موونگ ایوریج اور پرائز دونوں مل کر کے چپک کر کے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اس ٹرینڈ پر رکا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیسیجن تبھی دینا ہے جب کوئی کنفرمیشن مل جائے تو یہ تین ترہ کے ٹرینڈ پہشاننے کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کو یہ بھی چارٹ اٹھا در کے دیکھ سکتے ہو آپ کو وہاں پر یہ تین ترہ کے چیزیں مل جائیں گی یا تو موونگ ایوریج اوپر ہوگا یا موونگ ایوریج نیچے ہوگا یا موونگ ایوریج پرائز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوگا اگر موونگ ایوریج پرائز کے اوپر ہے اس کا مطلب ہوا کہ سٹوک بیری شے نیچے گر رہا ہے موونگ ایوریج پرائز کے نیچے ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹوک بولی شے اوپر جا رہا ہے اور موونگ ایوریج جو پرائز ساتھ میں ہے تو اس کا مطلب سٹوک سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگئی آپ کو چلتے ہیں اپنے اگلی بات پر اب آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہوگی کہ پرائز اور ٹو ہنڈرڈ کے موونگ ایوریج کی دوستی آپ کو سمجھنی ہوگی کہ یہ کیسے دوست ہیں مطلب ان دونوں کا بیہیوئر کیا ہے تو ایک چلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج یہ پرائز کے بنا نہیں رہ سکتا ہے اس کو پرائز کے ساتھ میں ہی رہنا ہے لیکن پرائز کے اندر ایک کمی ہے کہ وہ ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج سے بھاگنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج اور پرائز ایک دوسرے سے اگر مل لیتے ہیں تھوڑا ٹائم بتاتے ہیں تو اس کے بعد اسٹوک بھاگنا شروع کرتا ہے اوپر کی طرف بھاگے گا یا نیچے کی طرف بھاگے گا مال لیتے ہیں اوپر کی طرف بھاگتا ہے تو ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج بھی اس کا پیچھا کرتا ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگے گا ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا جیسے کہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے لیکن ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن یہ کہ جو کہ بہت بڑا انڈیگیٹر ہے اس کی سپیڈ بہت سیلو ہے تو یہ اس کے پکر نہیں پائے گا پرائز بھاگتا رہے گا اوپر بھاگتا رہے گا بھاگتا رہے گا لیکن ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا جس میں اس ٹوک کو تھوڑا رکھنا پڑ سکتا ہے تھوڑا نیچے گرنا پڑ سکتا ہے اس ٹائم پر ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج پیرائز کو پکڑ دے گا اور جیسے ہی وہ پیرائز کو پکڑ دے گا اس ٹائم پر سمجھ لینا کہ یہاں پر اب اس ٹوک رکھنے والا ہے یہاں پر اس ٹوک اب ریسٹ کرنے والا ہے ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج پیرائز کو فولو کرتا ہے لیکن پیرائز بہت تیجی سے بھاگتا ہے ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج اس کو پکڑ نہیں پاتا ہے لیکن ایک دن تو ایسا آنا ہی آنا ہے کہ اس ٹوک کے پیرائز کو ایک جگہ رکھنا ہوگا یا اس ٹوک کے پیرائز کو نیچے گننا ہوگا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بہت سارے لوگ اسے خرید لیتے ہیں تو لوگ اس کو بیچنا بھی شروع کرتے ہیں اس کنڈیشن میں ہوگا کیا کہ ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج اس کے پیچھے پیچھے آئے گا پیچھے پیچھے آئے گا اور جب اس ٹوک کا پیرائز رکھ جائے گا اس کو پکڑ لے گا یا نیچے گرے گا تو پکڑ لے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا پیرائز کا بیہیور اور ٹو ہنڈرڈ کا اس کے بعد کیا ہوگا جیسے کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج سے پیچھے بھاگا ٹو ہنڈرڈ کا موونگ ایوریج پکڑ لنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا پھر اس کے بعد پیچھے ایک جگہ پر رک گیا ٹھیک ہے اور پھر ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج نے اس کو اوپر جا کر پکڑ لیا جیسے ہی پہلی بار ٹچ کیا تو یہ سے ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اب ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج اور پیرائز آپس میں ایک ساتھ مل کر کے کچھ ٹائم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ ٹائم بتا رہے ہیں اب دوارہ سے کوئی ایکشن ہوگا ٹھیک ہے جب یہ ٹائم بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہے جگہ میں نے آپ کو بتایا ابھی جہاں پر ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج اور پیرائز دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ سائیڈوے ہے وہ سٹوک رکا ہوا ہے اب یہاں پر یہ کچھ ٹائم بتائیں گے اب جب ٹائم بتائیں گے سٹوک سائیڈ ہوگا اور جیسا میں نے بولا کہ جب بھی سٹوک رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایکشن اس میں ہوتا ہے یہ ایکشن کی جگہ ہے یہاں سے سٹوک یا تو اوپر جائے گا یا نیچے گرے گا تو پھر ہوگا کیا کہ پرائز 200 موونگ ایوریج کو چھوڑ کر کے پھر دوبارہ بھاگنا شروع کرے گا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف پھر دوبارہ صرف 200 کا موونگ ایوریج اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور پھر دوبارہ وہی ہوگا کہ پرائز ایک جگہ پر رکھ جائے گا اور رکھنے کے بعد پھر 200 موونگ ایوریج اس کو جا کے پکڑ لے گا اور جیسے یہ پکڑے گا ہم فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر اب اسٹوک کچھ ٹائم کے لیے رکنے والا ہے یہ اس کا بیہیوید ہے اور جہاں پر تشکیہ اس نے 200 موونگ ایوریج نے اپرائز نے آپس میں ملاقات کری تو اسٹوک سائیڈوی ہو گیا اب سائیڈوی ہو گیا تو کیا ہوگا یہاں پر کچھ ایکشن ہوگا یہاں پر اسٹوک کیا تو اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا تو ہر بار جب بھی اسٹوک کو اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے تو 200 کے موونگ ایوریج سے ملنا ہی ملنا ہے ملنا ہی ملنا ہے دونوں کو مل کے کام ہی کرنا ہے اسٹوک کو سائیڈوی کرنا ہے اس سے ایک سمپل سی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 200 کا موونگ ایوریج اور پرائز آپس میں تچ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اب اسٹوک یہاں پر رکنے والا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ 200 کا موونگ ایوریج اور پرائز آپس میں تچ ہو جائیں اور تچ ہونے کے بعد تھوڑا ٹائم بھی بتا لیں تو وہاں پر ریڈی ہو جانا کہ یہاں سے کچھ بڑا ہونے والا ہے یا تو اسٹوک اوپر یا اسٹوک نیچے اگر وہ اوپر گیا اور آپ نے پیچان لیا کہ اسٹوک اوپر جانے والا ہے اگر وہاں پر انٹری کر لی تو یاد رکھنا سب سے بڑی کمائی وہیں پر ہوتی ہے اور بہت سارے انڈیگیٹر ہیں بہت سارے ٹول ہیں چھوٹی چھوٹی کینٹلسٹک پر بولتے ہیں کہ یہ اوپر جا رہا ہے خردید لو چھوٹی سی انٹلسٹک پر بولتے ہیں نیچے بچوں والے کھیلے سب ہو وہ آدھا پرسن دو پرسن ایک پرسن پر کام کرنے والی چیزیں ہیں یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لیے نا اور بڑے ٹائم فرم میں آپ نے یوز کر لیا تو اسٹوک فیس دو گناہ تین گناہ پانچ گناہ آٹھ گناہ اسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے لیکن وہاں پر آپ کو پروفٹ بھی بڑے بڑے اور بہت سارے ملتے ہیں کیا سمجھے آپ لوگ کہ 200 موونگ ایویلیج اور پرائیز اگر ٹچ ہو چکے ہیں اور کام بھی کر چکے ہیں تو بس آپ کو لیڈی ہونا ہوگا کہ یہاں سے بریک آؤٹ ہوگا ہوگا ٹھیک ہے تو مین چیز کیا ہے مین چیز ہے سائیڈ وے تو سائیڈ وے ہمیں پہچاننے کے تین طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں موونگ ایویلیج کی مدد سے بھی جب بھی آپ دیکھو گے کہ اسٹوک ایک جگہ پر 200 موونگ ایویلیج اور پرائیز ایک جگہ پر رکھ چکا ہے جیدہ کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں اور پرائیز ایک لیمیٹڈ جگہ پر کام کر رہا ہے وہاں سے نہ تو اوپر نکل پا رہا ہے اور نہ نیچے فور ایگزامپل کے لیے آپ لوگ یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں نے بوکس لگا دیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اس بوکس کے اندر ہی پرائیز اور 200 موونگ ایویلیج کام کر رہا ہے یہاں سے بہا نہیں نکل پا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اسٹو اکس آئیڈ ہی رہو گیا تو 200 موونگ ایویلیج اور پرائیز ساتھ میں کام کر رہا ہے پہلی چیز دوسری چیز میں نے اس طرح سے بوکس لگایا ہوا ہے یہاں سے پرائیز بہا نہیں نکل رہا ہے لیمیٹڈ ایڈیا میں کام کر رہا ہے دوسری چیز اور دیکھنا یہ آپ کو یہ ہوگا کہ کیا 200 کا موونگ ایویلیج ہوریزونٹل یعنی کہ سیدھی لائن کے طرح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ لوگ پرائیز کو ہائیڈ کر دیں گے اگر تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے لائن دکھائی دے گی یہاں دیکھئے اوپر آ رہا ہے اسٹو اکس یہاں دیکھئے نیچے آ رہا ہے لیکن یہاں پر جو 200 کا موونگ ایویلیج ہے وہ آپ کو یہاں پر سیدھا لکھیل میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو سمجھ جانا کہ یہاں پر سٹوک سائیڈ وے ہے سٹوک ایل جگہ پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو یہ ادھر بلیک کلر کی لائن ہوگی یا کچھ موٹی لائن ہوگی تو یہ آپ کو بینا پرائیز کو چھپائی ہوئے بھی آپ کو یہ چیز دکھائی دے جائے گی لیکن میں آپ کو صرف بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین طریقے ہوں گے ایک سٹوک کو پہچاننے کے کہ سٹوک سائیڈ وے ہے موونگ ایوریج پرائیز جگہ پر رکھ گیا ہے وہاں پر ایک لیمیٹڈ ایریے میں پرائیز کام کر رہا ہے اور تیسری چیز وہاں پر ٹو ہنڈریڈ کا موونگ ایوریج ایک کم سیدھا ہو گیا ہے اس طرح سے تو سمجھ جانا کہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ جگہ ہے یہی سے ہی سارا کام آپ کا ہوگا یہی ہے جگہ اس کا نام میں نے رکھا ہے ایکشن واری جگہ ایکشن پلیس جہاں پر اب کچھ ہونے والا ہے بڑا ٹھیک ہے اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر بڑا ہونے والا ہے اسٹوک اوپر جائے گا یا نیچی آئے گا تو سمپل سی چیز ہے اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن کو سمجھ لینا کہاں میں نے بتایا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لینا بس یہاں پر آکا آپ کو وہی چیز اپلائی کرنی ہے اور آپ بن رہے ہو ایکسپٹ چارٹ کے آپ بن رہے ہو ایکسپٹ پرائز بیہیوئر کے اور آپ صحیح جہرے پر کھلیدنے والے بن گئے ہو ٹھیک ہے کیسے ہوگا وہ ایکزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر پرائز رکا 200 کا موونگ ایوریج اور پرائز ساتھ میں مل گئے اور یہاں پر اسٹوک ایک جگہ پر رک گیا یہاں سے اوپر نہیں نکل رہا تھا پھر اس کے بعد ہم یہاں پر لگا لیں گے لائن ہوریزونٹل اور اس کے بعد دیکھئے گا اسٹوک اوپر 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 جانا شروع کر دیا کتنا اوپر گیا ہے یہ یہ تین گناہ اوپر گیا ہے ایسے ہی یہاں پر ایک ایک ایکزامپل دیکھئے گا پرائز اور 200 کا موونگ ایوریج ایک ساتھ جمع ہو گیا ہے اس کے بعد پرائز تھوڑا کام بھی کر دیا ہے اس جگہ سے بہاں نہیں نکل پا رہا تھا ہم نے یہاں پر لائن لگا دی ہے اس جگہ سے بہاں نکلا اسٹوک اوپر جانا شروع کر دیا ایک ایکزامپل اور دیکھتے ہیں پرائز اور 200 کا موونگ ایوریج ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ایک جگہ پر پرائز رک چکا ہے اور یہاں سے بہاں نہیں نکل پا رہا ہے ہم نے یہاں پر لائن لگا دی ہے اس جگہ سے بہاں نکلا اسٹوک اوپر ایسے ہی یہاں پر breakdown کا example دیکھئے کہ 200 کا moving average اور price نے ایک ساتھ کام کیا یہاں سے price باہر نہیں نکل پا رہا تھا یہاں سے نیچے نہیں آ پا رہا تھا ہم نے یہاں پر line لگا دی اور اس کے بعد price نیچے ہے ایسے ہی یہاں پر check کریے گا یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہو رہی ہے کہ price اور 200 moving average ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور price یہاں سے نیچے نہیں نکل پا رہا تھا لیکن یہاں سے نیچے نکلا یہاں پر action ہوا اور stroke نیچے تو ایسے ہمارے سامنے دوستو sacred example ہیں آپ کو یہی چارٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو یہی چیز دکھائی دیکھی کہ 200 moving average اور price ساتھ میں کام کر رہے ہیں price اگر رکھ چکا ہے limited area میں کام کر رہا ہے اور وہاں سے پھر باہر نکلتا ہے تو stroke اوپر یا بہت نیچے ٹھیک ہے کے لیے ہے سب کچھ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو دہان میں رکھنی چاہیے کہ time frame یہاں پر بھی tongue آ راتا ہے چیزیں کام کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت بار آپ کو ایک غلط information confirmation مل سکتی ہے moving average سے اگر آپ نے time frame کو نہیں سمجھا تو میرے آدھے گھنٹے سے اوپر کی یہ ویڈیو ہے اسی series کی اس کے اندر میں نے time frame کے بارے میں بتایا ہے تو پہلے اس کو سمجھ لینا تو time frame میں moving average کو لے کر کے کیا فرق ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ یہ ہوگا دوستو کہ چھوٹے time frame کے اندر اگر یہ چیز ہو رہی ہے 200 کا moving average اور پرائز دونوں پرس میں مل رہا ہے اور اس کے بعد action ہو رہا ہے یعنی کہ اسٹوک اوپر جا رہا ہے تو وہاں پر ہم کو time frame میں breakout ملنے کے بعد چھوٹے time frame میں breakout ملنے کے بعد اسٹوک تھوڑا سا ہی اوپر جاتا ہے زیادہ اوپر نہیں جا پائے گا کیوں؟ چھوٹے time frame میں وہاں پر آپ کو ایک پرسن کا دو پرسن کا تین پرسن کا پروفٹ ملے گا اور اگر بلا time frame ہوگا تو وہاں پر یہ چیز بہت پروفٹ سے اور اچھے سے کام کرتی ہے چھوٹے time frame کو میں نے کھولا آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو بہت سارے بہت ساری action place مل سکتے ہیں مطلب ایسی بہت ساری جگہ مل سکتی ہے جہاں پر اسٹوک نے 200 moving average کو اور پرائز کو ٹچ کیا پرائز نے 200 moving average کے ساتھ میں کام کیا اور اس کے بعد breakout ہوا کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سیم وہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ دوبارہ پرائز آیا 200 کو ٹچ کیا وہ دونوں نے کام کیا پھر دوبارہ اوپر سرے گئے جو چھوٹے time frame ہوں گے اس میں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن جو بڑا time frame ہوگا اس کے اندر یہ چیز بہت کم ملتی ہے تو اگر آپ کو بڑے بڑے profit لینے ہے تو daily weekly monthly ان تین time frame کے اندر آپ کو یہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں پر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اچھے شٹوک میں کہ 200 moving average اور prize ایک ساتھ مل دائیں ہیں بس وہاں پر آپ اپنی نظر بنا کر رکھ لیجئے کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے جو بھی کچھ ہوں پر بڑا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں گے دوستو دوسری بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ صحیح time frame پر کام ہونا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر daily time frame کے اندر 200 کا moving average اور prize مل کر کے کام کر رہے ہیں لیکن آپ جب اپنا چھوٹا time frame open کروگے مال لیتے ہیں دو گھنٹے کا time frame open کروگے تو وہاں پر آپ کو چیزیں بہت کنیفیز وارے دکھائی لیں گے وہاں پر ہوگا کیا کہ prize 200 moving average کے کبھی تھوڑا سا اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر اس طرح سے کام کرنا تو سمجھ جانا کہ آپ غلط time frame پہ کھڑے ہو پہچاند کیسے ہوگی کہ ہمیں صحیح time frame پر کام چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے دائیسی بات ہے اس طرح اگر ایک منٹ پر اوپر رہا تو وہ ایک منٹ پر آ کر رکھے گا پھر اوپر جائے گا پھر اوپر آئے گا تو ایک منٹ کے time frame پر یہ کام چل رہا ہے لیکن اس طرح اگر بہت اوپر چل رہا ہے یا اس کے بہت اوپر جانے کا ارادہ ہے تو وہ پھر بڑے time frame میں کام کرے گا daily میں weekly میں منٹری میں تو یہاں پر اگر کام چل رہا ہوگا تو چھوڑے time frame میں آپ کو غلط information ملے گی اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ کون سے time frame میں کام چل رہا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے time frame دیکھو کہ کون کون سے میں 200 moving average اور پرائیز دونوں آپس میں touch ہیں جس بھی time frame کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر 200 moving average اور پرائیز touch نہیں ہے تو اس سے پہلے کا time frame سمجھ لینا کہ وہاں پر کام چل رہا ہے کیسے آپ کو example دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے 2 گھنٹے کا time frame open کیا ہوا ہے اور اس میں تھوڑی سی confusing آپ کو ہو رہی ہوگی کہ پرائیز تھوڑا سا اوپر گیا تھوڑا لیچھے آیا تھوڑا اوپر آیا تو میں اس سے اگلا time frame open کرتا ہوں چار گھنٹے کا تو چار گھنٹے ہوگی پرائیز اور 200 moving average یہاں پر اس جگہ پر کام کر رہا ہے اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا صرف ٹھیک ہے میں اگلا time frame open کرتا ہوں تو یہاں پر بھی پرائیز اور 200 moving average ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اگلا time frame open کرتا ہوں weekly تو weekly میں میں دیکھ رہا ہوں کہ 200 moving average ملے ہوئے نہیں ہیں دور دور ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ weekly سے پہلے والے time frame میں کام ہو رہا ہے کونسا ہے پہلے والا time frame وہ ہے ہمارا daily تو daily میں کام ہو رہا ہے daily میں ہی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کب ایسی جگہ پر stroke جائے گا جہاں پر پہلے نہیں جا رہا تھا تو وہ جگہ ہے یہ یہاں سے اور یہ stroke اوپر جانے کے لیے ready ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو بھی time frame دیکھ رہے ہو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس time frame پر کام ہو رہا ہے اور جس time frame پر کام ہو رہا ہوگا وہاں پر اس کے حساب سے ہی action ہوگا اگر چھوٹے time frame میں کام ہو رہا ہے اور action ہوتا ہے تو stroke تھوڑے time کے لیے ہی اوپر نیچے جائے گا اور اگر بڑے time frame کے اندر 200 اور moving average مل کے کام کر رہا ہے اور وہاں پر کوئی action ہوتا ہے تو stroke بہت تیجی سے بہت زیادہ اوپر جائے گا یا بہت تیجی سے بہت نیچے گرے گا تو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی اس میں سمجھنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا konfuse نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ تھوڑا basic اور جو concept ہے اس کو سمجھ لیں advance چیزیں ابھی باقی ہیں جو ہم کبیور بات کریں گے لیکن دوستو یہ چیزیں آپ کو ابھی سے ہی اگر آپ use کرنے رکھتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم کو آج کی ویڈیو سے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ price اور 200 moving average مل کر کر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم کو نظر بنا کر رکھنی ہے کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے اب ہمارے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی stroke already چل چکا ہے 200 کو چھوڑ گا بھاگ چکا ہے تو کیا ہمیں اسے خریدنا چاہیے اس میں ہمیں کیسے confirmation ملے گی کہ stroke اوپر جا چکا ہے لیکن وہ پور اوپر جائے گا مال لیتے ہیں کہ daily کے اندر کوئی stroke اوپر جا چکا ہے پہلے time frame کے اندر چل چکا ہے پھر وہ نیچے آتا ہے لیکن 200 moving average اور price ابھی آپس میں ملے نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی وہ ملے نہیں ہے لیکن stroke تھوڑا رکا ہوا ہے یا تھوڑا نیچے آیا ہے لیکن وہ اتنا نیچے نہیں آیا ہے کہ 200 moving average اس کو پکل دے تو اگر price اوپر چل چکا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ تھوڑا بہت رکا ہے لیکن 200 moving average ابھی نیچے ہے تو آپ اس سے چھوڑا time frame open کر کے دیکھئے کیا وہاں پر 200 moving average اور price آپس میں بینے ہے جواب ہوگا ہاں یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس سے چھوڑا time frame open کر کے دیکھیں daily کا چھوڑا time frame کون سا ہے چار گھنٹے ٹین گھنٹے یہاں پر نہیں ہو رہا ہے تو ایک گھنٹے پہ آ جائیں ایک گھنٹے پہ نہیں ہو رہا تیس منٹ پہ آ جائیں تو تیس منٹ پہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ price اور 200 moving average مل چکے ہیں یہاں پہ آ کر کے اور یہاں پہ آ کر کے کام کر رہے ہیں تو یہاں پر اب اس کا مطلب ہوا کہ یہ stock اب اس time frame میں کام کر رہا ہے چھوٹے والے میں اگر یہاں پر آپ کو confirmation ملتی ہے تو خریدنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے stock اوپر نکل رہا ہے تو خریدنا ہے نہیں تو نہیں خریدنا ہے لیکن دھان میں یہ لکھنا ہوگا کہ آپ نے ایک چھوٹے time frame کے اوپر entry کی ہے اور چھوٹے time frame کے اوپر entry کی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ stock ہو سکتا ہے کہ چھوٹا ہی کام کرے کچھ دن کچھ ہفتے کام کر سکتا ہے otherwise اگر اس کو لمبا کام کرنا ہے تو stock چلتا رہے گا اپنا پس ٹھیک ہے جب تک کہ آپ کو چھوٹے time frame کیا آپ نے خریدا ہے تو تھوڑا سا active جو رہنا پڑے گا یہاں پر action بھی جلدی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہوئے stock کے اندر بھی آپ 200 moving average کی مدد سے خرید سکتے ہو for example کے لیے آپ لوگ اس stock کو دیکھئے یہاں پر 200 کا moving average اور پیرائز آپس میں مل چکے ہیں اور یہاں پر ایک limited area کے اندر کام کر رہا ہے یہاں سے stock باہر نہیں نکل پا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہو یہاں سے stock باہر نہیں نکل پا رہا ہے پیرائز بھی مل چکا ہے 200 کا moving average بھی آپس میں مل چکے ہیں اب یہاں پر کیا ہے تو اب یہ stock میں breakout دیا breakout کس جگہ پر دیا ہے تو ہم یہاں پر لگا لیں گے ایک line اس طرح کی جب بھی اس سے stock اوپر جائے گا ہم خرید لیں گے تو stock یہاں پر اوپر چلنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اوپر گیا تو کیا یہ اوپر نکل چکا ہے old lady اور 1600 کا stroke 2000 تک پہنچ چکا ہے تو کیا اب اس میں خریدنے کا موقع ہے ہمارے پاس جواب ہے کہ ہاں ہمیں اپنے time frame open کرنا پڑے گا تو ہوگا کیا اس میں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ stock کا price یہاں تک پہنچنے کے بعد رک گیا ہے یہ رکا ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں موقع مل سکتا ہے کیسے پسر دے گا کہ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے تو ہم یہاں پر daily time frame open ہے ہم یہاں پر کھول کر دیکھتے ہیں 4 گھنٹے کا time frame کونسی جگہ ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھ سا کوش چیز پر یہ جگہ ہے وہ جہاں پر stroke رک رہا ہے ٹھیک ہے یہ جگہ ہے نا تو یہاں پر اوپر چل رہا stroke 200 moving average اور price دور دور ہیں ابھی یہاں 3 گھنٹے کا open کر دا ہوں تو 3 گھنٹے کے time frame پر بھی دور دور ہے مطلب یہاں بھی کام نہیں ہو رہا ہے 2 گھنٹے کا open کیا جائے تو یہاں پر کام ہو رہا ہے یہاں پر 200 moving average اور price آپ پر اس میں touch ہو چکے ہیں تھوڑا کام بھی کر چکے ہیں اور ایک ساتھ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور یہ moving average کی جو line ہے وہ بھی سکھیدی ہو گئی ہے تو اگر یہاں پر موقع مل رہا ہے تو ہم یہاں پر خریدیں گے کہاں پر ہے وہ stroke کا پیٹائیس جہاں پر stroke کا پیٹائیس وہ جگہ ہے یہ ہے یہاں سے stroke کا پیٹائیس ابھی تک اوپر نہیں نکلا ہے تو 2 گھنٹے کے time frame کو کھولا تو یہاں پر ہمیں ایک اچھی confirmation مل رہی ہے اور stroke یہاں سے اوپر جا رہا ہے تو اگر ہم نے یہ stroke اس جگہ پر نہیں خریدا جہاں سے وہ چلنا شروع ہوا تھا تو کوئی بات نہیں یہاں خرید لو لیکن دھیان میں یہ رکھنا ہوگا کہ آپ پہلے چلنا شروع ہوا تھا daily سے لیکن آپ نے daily پر نہیں خریدا daily پر خریدنے مطلب ہے کہ stroke زیادہ اوپر جائے گا آپ نے کب خریدا ہے آپ نے خریدا ہے 2 گھنٹے پر تو 2 گھنٹے کے حساب سے یہ جہنا ہوگا کہ یہ stroke چلے گا بھی اتنا ہی کم جتنا چھوڑا time frame ہے تو یہ اتنا ہی کم چلا ہے اوپر تک اور دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 200 کو ٹچ کر رہا ہے اب دوبارہ سے یہ یہاں پر کام کرے گا ایک ساتھ مل کے اور پرائید ہوئے تھوڑا رکے گا اور اس جگہ سے جب دین stroke کا پرائید اوپر نکلے گا وہ ذریعے اور اوپر جائے گا تو ایسے ہی اوپر چلتے ہوئے stroke میں ہمیں 20-20 میں 20-20 میں ہر چھوٹے time frame کے اندر یہ جو ہے action place ملتے رہیں گے 200 moving average اور پرائید آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے رہیں گے اور ہمیں ایسے موقعیں ملتے رہتے ہیں بس دھیان اتنا رکھنا ہوگا کہ چھوٹا time frame ہوگا تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ active رہنا پڑے گا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر کام بھی جلدی ختم ہو سکتا ہے مطلب جتنا stroke کو اوپر جانا ہے وہ اتنا اوپر جا سکتا ہے تو اپنا stroke loss وغیرہ اور اپنے target وغیرہ دیکھنا ہوگا جس کی باتیں ہم آگے کی ویڈیوز میں کریں گے تو دوستو آپ نے یہاں پر سمجھ لیا کہ 200 moving average ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے اور اس کے concept کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر 200 moving average اور پرائز کہیں پر ٹچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آرام کرنے والا ہے اور جب آرام کر چکا ہوگا تھوڑا لمبے ٹائم تک روپ چکا ہوگا تو اس کا مطلب ہوا کہ اب یہاں سے کوئی نہ کوئی action ہونے والا ہے آپ کو ہمیشہ ready ہونا ہوگا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دوستو بتانے کے لیے لیکن میں آپ کو confuse نہیں کرنا چاہتا ہوں تھوڑا جو میرا mission ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا basic جو concept ہے چیزوں کا clear ہونے لگے اس کے بعد ہم تھوڑا advance چلیں گے تھوڑی advance ہماری باتیں ہوں گی بس یہ ہے دوستو آج کی سب سے important ویڈیو تھی ہے اور آگے بھی ایک indicator کی بات کریں گے جس کا نام ہے RSI تو اس کے بعد یہ ہمارا جو basic ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر ہم تھوڑا سا advance پر چلیں گے اور تھوڑا آپ کے سامنے advance پارے کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی آپ کا question ہے تو آپ مجھے instagram پر پوچھ سکتے ہیں آئے رہی دی گئی ہے یہاں پر یا پھر آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں وہاں بھی آپ کا reply کر دوں گا اور آپ سے دو میری ریکویشٹ ہے ایک تو یہ کہ چارٹ کھولیے اور یہ چیز دوننے کی کوشش کیجئے کیسے کام کر رہی ہے جہاں پر بھی آپ کو 200 moving average ایک ساتھ جمع ہوا مل جائے بس سمجھ لیے نہ کہ وہاں پر کچھ ہونے والا ہے دوسری ریکویشٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو stroke market کی اندر expert بننا ہے trading میں investment میں expert بننا ہے تو آپ کو چینل کو subscribe کرنا نہیں بھولنا thank you thank you so much